ہیلو فرینڈز آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلی چکن کی ریسپی جو ہم نے بہت کم انگریڈینٹس سے بہت سمپلی بنایا ہے اس کے لیے ہم نے لگ بھگ تین سو گرام کے قریب بونلس چکن لے لیا ہے اسے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کے ایک سے دیڑ انچ کے قریب کیوبز کٹ لیا ہے ہم اس میں لیسا ندرہ کا پیسٹ ایٹ کر رہے ہیں لگ بھگ ایک ٹی سپون کے قریب اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ پاوڈر لگ بھگ ایک چمچ اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹی بل سپون لگ بھگ سوئے سوس اب اسے اچھے سے ہم نے ملا دیا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک سے سبا ٹی بل سپون کے قریب کون فلار اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے ملا دیا ہے کوٹ کر رہے ہیں ان پیسٹ پر ہم یہ ساری چیزیں ایک والی تاکہ یہ مل جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے اس میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک انڈا اور اس کو بھی اچھے سے ہمیں ملانا ہے تاکہ یہ پیسٹ اس میں اچھے سے مل جائیں دیکھیں اب ہمیں اس طرح سے ملانا ہے اور ہمیں صرف آدھے گھنٹے کے لئے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے یہ رکھ دینا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لئے نہیں رکھنا ہے دیکھیں اس میں ہمیں بھی اٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کی ایک آرنگ اور بہت اچھے سے ملا کر ہم اسے رکھ دیں گے ایک پین میں میں نے آئل ڈالا ہے اس میں مجھے چکن فرائی کرنا ہے اور ایک پین میں میں اس کی گریوی تیار کرنا یہ تیز گرم ہو جانے پر تیل ہم اس میں چکن کے پیسٹ کریں گے ہمارا فلیم ہائی ہے اس میں اب ہم چکن کے پیسٹ کر رہے ہیں اسے ہمیں ہائی فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے وہ ہاتھ اچھے سے فرائی کرنا ہے جلانا بلکل نہیں ہے ہم نے سارے پیسٹ ایڈ کرنا شروع کر دیئے ہیں تیل میں دیکھیں پیسٹ پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم نے لگ بگ سارے ہی پیسٹ اس میں ایڈ کر دیئے ہیں آئل میں اور اب ہم انہیں تھوڑا سا الگ الگ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے پرچی پکنا چاہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سپیس ہونا ضروری ہے تب ہی اچھے سے فرائی ہو پائیں گے اس طرح سے ہمیں ان کو الگ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا گیپ کر دینا ہے دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں ہائی فلیم پر ہیں اور ہم انہیں ہائی فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے اس پین میں میں ایڈ کروں گی اور جو میں نے لیسن گارلک کٹ کر رکھا ہے وہ سوائل میں ڈالوں گی اور جنجر بھی جو میں نے باریک کٹی ہے وہ بھی ڈالوں گی اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ دیکھیں میں نے جنجر گارلک کٹ کر رکھا تھا وہ ایک ہری میرچ باریک اور یہ ساری سبسیاں یہ دو کیپسکم ہیں اور لگ بھگ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں نہیں کیوبیکل فارم میں کٹ کر انہیں ہائی فلیم پر ہمیں فرائی کرنا ہے بہت اچھے سے ہمیں ان کو ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے ادھر ہمارا چکن بھی دیکھیں اچھے سے فرائی ہو رہا ہے ہوب اس میں بابلز آنے لگے ہیں اور ان سبزیوں میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ایٹ کرنا ہے ہمیں اس میں کچھ خاص چیزیں تو نہیں ڈالنی ہیں اس میں ہمیں نمک ڈالنا ہے اور ہم اس میں تمیٹو کیچپ بھی ڈالیں گے ادھر ہم چکن کو پلٹا رہے ہیں دیکھیں یہ براؤنش ہونے لگا ہے ہمیں اچھا براؤن کلر ہی چکن کا چاہیے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹ میں براؤن ہوتا ہے اسی طرح کا تھوڑا اچھا ڈارک براؤن چاہیے سبزیاں بھی ادھر ہماری اچھے سے بھن رہی ہیں ہمیں بیچ میں تھوڑا تھوڑا ان کو سٹر کرنا ہے یہ ہم نے نمک ایٹ کر دیا ہے اپنی ٹیسٹ کی ایک وارڈنگ آپ جتنا تیکھا کھاتے ہوں اتنا ایٹ کیجئے یہ ہم نے ٹیمیٹو کیچپ ڈالی ہے لگ بگ دو ٹیبل سپون کے قریب ہے اسے بھی ہمیں اس میں ایٹ کر کر سٹر کرنا ہے اچھے سے ملانا ہے تاکہ ٹیمیٹو کیچپ کا کچھا پن بھی دور ہو جائے یہ ادھر ہم چکن پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ہم برابر اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں دیکھئے بہت اچھے سے چکن پکنے لگا ہے اور ادھر سوز بھی خوب پک گئی ہے سبزیوں کے ساتھ اور ایک بول میں ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب سلری بنائی تھی یہ دیکھیں ہم اسے اس طرح ایٹ کرنا ہے اور سلری ایٹ کرتے ٹائم ہمیں بہت زیادہ پانی کا دھیان رکھنا ہے کہ گاڑی نہ پڑنے پائے تو ہمیں فوراں ہی اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے دیکھیں میں نے ایک بول پانی بھر کر ایٹ کر دیا ہے اور اسے چلا دیا ہے اور ابھی بھی مجھے گاڑی لگ رہی ہے تو میں ایک بول پانی اور ایٹ کر رہی ہوں ہمیں پانی ایٹ کرنے میں بلکل دن نہیں کرنی ہے ورنہ اس میں لمز آ جائیں گے جیسے ہمیں یہ گاڑی لگے ہمیں تھوڑا پانی ایٹ کرنا ہے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے جتنا ہمیں تھک رکھنا ہے جتنا ہمیں تھن رکھنا ہے بلکل دن نہیں آنے چاہیے کہ ہماری گری بھی پکنے لگی ہے ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اویل ڈرین کرنے کے بعد ہم چکن ایٹ کر رہے ہیں اس میں اور اب ہم نے اس میں سارا چکن گری بھی میں ایٹ کر دیا ہے اور اب ہمیں زیادہ دیر اس کو نہیں بنانا ہے ہمارا چکن گل چکا ہے پہلے ہی فرائی کرنے میں ہمیں تھوڑی سی دیر بس اسے اور پکانا ہے لگ بھگ تین سے پانچ منٹ ہمیں بلکل لو فلیم پر ہی اسے ڈھک کر پکانا ہے ہم اسے اچھی طرح سے چکن کو گری میں ملا رہے ہیں دیکھیں بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے ہمارا چکن تیار ہے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بتائیں آپ کا چکن کیسا بنا اور کیسا لگا یہ چکن